اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین ورا قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیائی بالمسلین و اکمل ایمان المسلمین والمحملین ببلایت علی النمی للمؤمنین علیہ السلام سلاما سلاما محمد طالب محمد والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصقل مجد المحمود الأحمد اعنی ابل القاسم محمد اللہ اطماء سلیہ محمد طالب محمد وعلا روحی ونفس وساہلہی ووسییت سید الاسقیاء واللسویاء مولا المغالی امام المتطینہ علی کی ابن ابی طالب اللہ اطماء سلیہ محمد محمد طالب محمد محمد طالب محمد طالب محمد من الآن إلى قیامیم الدین محمد طالب محمد محمد طالب محمد میرے بہنیں بہتہا محبت وفید اتصال مدالس میں آرہے ہیں خمسہ مدالس کے سلسلے کے بیسی مجیل سے مصورہ اصل ہمارا موضوع ہے اس میں اللہ والعاصر اصل قصد خارق کہتا ہے اندال انسان اللہ حفظ کہ تمام انسان خسارے ہیں اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب اللہ نے یہاں چار نشانیاں سورے میں گلوائیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عَمَلِ سَالِحْ بَجَانَ لائے نیجیہ کرتے رہے وَچَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَچَوَاسُوا بِالْصَبْرِ ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے کو حق اور صبر کی تلقیم کرتے رہے اگر اللہ صرف صبر کہتا تب بھی کچھ اور بات ہوتی لیکن اللہ نے کہلے گا وَچَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَچَوَاسُوا بِالصَبْرِ ایک دوسرے کو جو تلقیم کرتے ہیں پہلے حق کی تلقیم کرتے ہیں پھر صبر کی تلقیم کرتے ہیں تو ہر زمانے میں حق بھی ہے صبر بھی ہے جس کی مومنی میں دوسرے کو تلقیم کرتے ہیں لیکن اگر حق وہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں اور صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لیں بات مہترین ملے بھائیوں کا اللہ نے کہا ہے امین حق اور صبر کی تلقیم کرتے رہتے ہیں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے میں دوبارہ جب میں کوئی دھوکھا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عملِ سادق انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بتاتے رہنا حق کے ساتھ رہنا اور صبر کے ساتھ رہنا تانی علی کے ساتھ رہنا اور حسین کے ساتھ رہنا تو تب تک انسان نقصاد میں ہیں جب تک کہ دوسرے کو صبر کی تلقیم نہ کرتا رہے حق کی تلقیم نہ کرتا رہے اسی بات کو میں آکر پڑھاؤں گا اگر سننا چاہے گی موضوع کو میرے تو میں آج کے لئے کر رہا تھا مطلب تھا حدیث موضوع پر کوشش کر رہا تھا کہ مطالب جزید آگے یہ لے گیا ہوں تو امیر المؤمنین کا فرمان میں نے صحیح میں آیا کہ مولا کائنات میں جا فرمایا فرماتی ہیں تمہارے نفسوں کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنت کے مولا فرماتے ہیں مومن کی دنیا میں اپنے آپ کو نہ بیچنا مومن کی نفس کی قیمت صرف جنت فلا تبیوہا بس اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی شئے سے سودہ نہ کرنا یہ مومن کے لئے کہاں مولا نے تبجھو مولا فرماتے ہیں مومن کی قیمت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے مومن کی کچھ لوگ پہنچنا ہے مولا فرماتے ہیں مومن کی قیمت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے مومن کی مومن کی قیمت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا ہے پہنچنے رہی ہے گا مومن کے قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے یہ دنیا میں کوئی شہر اس کے قیمت نہیں لگا سکتی مومن کے قیمت اور ارضش ہے تو جنت ہے سعودہ کرنا تو صرف جنت کے لیے اپنے نفذ کو دینا تو صرف جنت کے لیے برہوم شیح کا صدق کہتے تھے جب بھی جنت کا دسکر آئے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے فرماتے تھے برہوم کہتے تھے جب بھی جنت کا دسکر آئے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بطن کی بات آئی ہے مومنین کے بطن کا دسکر آیا ہر آدمی تو بطن سے محبت سوتی ہے مومنین کا بطن ہے جنت تو جب جنت کا دسکر آئے ہر آدمی بطن کا دسکر سننا چاہتا مومن کے بطن کا نام ہے جنت دنیا میں صرف آزمائش کے لیے آیا بنایا جنت کے لیے گیا اگر ہوں تو بنایا مومن کو جنت کے لیے گیا آئیتا ہے ایک حدیث آدمی شرمت آتا ہوگا اگر سننا کہیں گے یہ امام ساکتا ہے السلام سے حدیث تو یہ حدیث کو مجھے بخواہ سے آتا ہے بہت زیادہ پسند ہے جب بھی ایک حدیث پڑھنا ہوتا تو مجروں کے فرض ہو جاتے ہیں کہ امام نے کس طرح سے پیش کیا ہے اپنے اشداد کی خلقت کو فرمایا کہ اللہ پہتا ہونا شریف تھا تو اس میں چاہا کہ میں کچھ خلق کروں پہنچا ہے حضرات تو اس میں چاہاں میں کچھ خلق کروں اور کچھ ایسا خلق کروں کہ جو مجھے بہت چاہے مجھے پہلی مخلوع ہے جسے حضرات نے خلق کیا اسے کامل ہونا چاہیے نہیں پہنچا ہے حضرات فرسر میں کہا جاتا ہے سادر اعبان قرفان میں کہا جاتا ہے نور اعبان علمے کلام میں کہا جاتا ہے نور محمدی تو کامل جو پہلی مخلوق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے پہلی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اگر نقص ہو تو وہ اس کا نہیں ہے بنانے والے کا ارے یہ پہلی مخلوق بنائی تھی وہ بھی لاکس تو اس لیے اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا وہ کمانے مکلت ہوگا تو چھتے ہیں کہ اللہ کیونکہ خود نور ہے تو اس نے پہلی مخلوق کو بنایا وہ بھی نور ہمیں پہنسے رہیں گے تو اللہ نے پہلی مخلوق کو بنایا اس پہلی مخلوق اللہ نے نور بنایا اس نے دو دکڑے کہتی ہیں پہلے دکڑے کو مقام محمود پہ رکھا نام محمد رکھا دوسرے دکڑے کو مقام آنا پہ رکھا نام آلی رکھا دوسرے کو مقام آنا پہ رکھا نام آلی رکھا پھر اس پہلے مور سے بہت مور خلق کیا اس کا نام فاطمہ رکھا پھر اس تیسرے مور سے دو نور آر خلق کیے ایک کا نام حسن رکھا دوسرے کا نام حسین رکھا پھر اس پانچویں مور سے اللہ نے نو نور آر خلق کیے چلتے رہے گے پھر اللہ نے پہلے مور سے عرض کو خلق کیا لیکن پہلے مور کا مقام عرض سے افضل پہلے مور سے عرض کو خلق کیا کیسرے مور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا کیا پانچویں مور سے جنت کی ساری کی ساری محلوقات غلمان کو ہوروں کو خلق کیا یعنی من حسن کے مور سے کیا پانچویں مور سے سارے شیعوں کو بات ماضح ہو رہی ہے اب سمجھ میں ہم حسین نے کیوں ہے اب سمجھ میں حسین نے کیوں ہے ہم کیونکہ ہمارے لگے حسین نے بھی آئی کیونکہ ہمارے لگے کیونکہ ہمارے لگے تو تمام شیعوں کو حسین نے بھی کیونکہ ہمارے لگے کیونکہ ہمارے لگے تو مجھے رکھے گا میرے ساتھ تو کہا کہ تمام کی تمام مخلوقات دن کی وجہ سے خلق ہوئی ہے یہ بھی ازیاد کی رہمی اپنی ذہنوں میں ہوگا یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں نے سمندر بنائے ہیں ان میں بیڑے دوڑائے ہیں یہ جو چاند ستارے ہیں یہ جو سورج ہے جتنے سیارے ہیں جو کچھ بنایا ہے وہ یہ پانس کے خاطر جو چادر تلے ہیں اللہ نے ساتھ مخلوق کو ان کے لئے بنایا ان کے لئے بنایا توجہ توجہ اللہ فرما رہا تھا میں نے جو کچھ بنایا ہے ان پانس کے لئے بنایا ہے اب جو یہ پانس کرنا ہو وہ اللہ کہنا ہوئی کسی کو پتا ترجہ میں میں کیوں بنایا گیا ہوں تو وہ پانچ سے ضرور بھولتار ہو جا مفا بتائے کس کے لئے بنایا گیا کوئی بات پہنچ رہی یہ جانا نہیں رہا ہے تو میرا موضوع ہے اللہ دین آمنو وعملو سالحا میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ 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 ایک عیسائی تھا وہ کہتا کہ میں کہیں ایک دحس میں چلا گیا کہ خدا ہے یا نہیں کہ سنکرہ بیٹھے خدا ہے یا نہیں ہوتی دھنٹے بحث ہوئی آخر میں بہت دیجہ نہیں دیکھنا نجیز جیتا رہو کہوں تو دونوں سے رہتا ہے میں کنفیوز ہو گیا تو خدا ہے یا نہیں کہہ رہتا ہے کہ دونوں نہیں ہارا نہ ہو ہارا نجیز جیتا رہو جیتا کہ میں بہت رشان ہوں کہ میں وہاں سے بہت دکلا جہاں پہ دہس ہو رہے چاہی ایک مردمہ ہے کہ بہت بڑے پاک میں جا کے بیٹھ گیا جہاں صورت غروب ہو رہا تھا میں نے پیوٹے صورت کو دیکھا کہ پرور دکھا رہا اگر تو ہے تو میں تیرا انکار نہیں کرنا چاہتا اور اگر تو نہیں ہے تو میں مجھے مانتا نہیں چاہتا سارے سندھے کے برزائے کا تو پتہ خدا نہیں ہے پرور دکھا رہا میں تجھے ماننا چاہتا خود ہی کہتا کہ اچانک میری آنکھوں میں آنس ہوا کہ پرور دکھا رہا اگر تو ہے تو مجھے کوئی ایسے نشانے دکھا میں تجھے مانگی ہو کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا پھورا دل محسوس ہو ایک نور سندسل میں جا رہا ہے مجھے اچانک ایسی قیفیت تاری ہوئی کہ میرے آنکھوں سے آنس ہوا رہنے لگے تو میں نے کہا کہ میں صرف خدا نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی حسیاں کہ اچانک میرا دل ایسا محسوس ہو کہ یقین ہوگا کہ خدا بھی ہے اور اس کے کو خاص بندے ہی ہیں اب میرے کہیں آمازی اس خدا کو بھی بھوٹنا ہے اس کے خاص بندوں کو بھی بھوٹنا تک کلاش کرنے نکلا تھا اچانک مجھے کرملا نظر آگئی مجھے یقین ہو گیا یہ حسین خدا کا خاص ہے مجھے ہاری ہے میرے مجھے ہاری ہے مجھے ہاری ہے جو ابھی یہ نہ پیسے گے تو شہدہ کو پہچان لے اسی راستے پہ آ جائے گا کہ اسے پیمبر نے پہنچایا ہے تو اللہ اللہ کی نہامہو وہاں میں تو سالہا سننا کہیں گے نا اللہ اللہ کی نہامہو وہاں میں تو سالہا جو بھی ایمان لائے تھا اور املی سالے رجا لائے تھا میں نے کہا آج میں حضرت سلمان نے فارسی سے بتائی پیشت تھا کہ حقیقت خدا نے فرمایا ہے کہ ایمان کے دس درجے جیسے سیڈیاں ہوتی ہیں ایمان کے دس درجے علماء اس بار کے قائل ہے کہ ایک سے بہر دوسرا درجہ نہیں ملتا ایک سے دوسرے درجے میں بھی درجات جیسے ایک سے بہر دو نہیں ہوتا ایک اشاریہ ہی ایک اشاریہ دو پتہ نہیں کتنی بہتن کرنے کے بعد کہیں پہلا درجہ ملتا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں بہتنی 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 بھی آپ ہمیشہ کبھی نام دیتے ہیں بہتنی بھی دس درجات ہیں دس درجات جناب سلمان کے پاس حقیقت خدا کی حدیث ہیں کہ ایمان کی دس درجے ہیں اور دس سے دس میرے دس سے نو درجات ابوزر کے پاس اور آٹھ درجات جناب مقدار کے پاس سات جناب محمار کے پاس آپ تو دورا کے سنگاں میں سب کے نام نہیں ہوں گا لگر ایک ربی آپ کی چار کے پہمبر بہت کھونکے مگایا ہے یہ پہمبر کے خاص اصاب ہیں جو پہمبر کے چار یار ہیں مہد پہنچ رہی ہو سمجھ میں آگا ہے نا پہمبر کے چار یار یہ طریقی طریق صحابہ رسول ہے ورنالدہ رحم رضی اللہ عنہ ہو تو یہ چارز پہل جیل رکل صحابی ہو تو یہ صاحب کہنے رکے ہیں مولانا آپ نے میں نے کہا کہ ایمان کے درداد کی بات ہو جائے ہیں بات تو ہوں چاہیے ہیں جس پیارہ گاہ سے آپ راک کی ذاتی راک کے بات سن رہے ہیں یہ دیکھ مانی میں آپ کسکت نہیں کہا سکتے کہ میری حالت کیا ہے جو زکان کی سینے کی حالت ہے آپ خطات اس سے پہوا آ رہے ہیں کہ رات کے بہتے ہیں اس عزاد کی سمجھگیر کے ساتھ سن رہے ہیں لگ راکھوں سے کہتے ہیں کہ آپ کہ راکھ اہمی کا نام نہیں بتاتے ہیں بہت جانے کے راکھیں آپ دراجات کی بات ہو رہی ہے دراجات کی بات ہو رہی ہے جو دراجات میں آئے وہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے دراجات میں یہ ہے وہ ہی نہیں ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے پہ ناطقہ فوری ہے جن کی ایمان کو درجات میں دیکھنا ہو وہ صحابہ ہیں جو گھنے ایمان ہو نہیں ہے یا نہیں ہے علی کا ایمان درجات میں نہیں ہے یہ اوروں کے ایمان ہیں جہاں پہ درجات ہے بات پہنچے نہیں ہے جانگی تو پہنگر نے فرمایا کہ دس درجات جناب سلمان کے پاس ہے اب جب جناب احمد نے سننہ رسول خدا نے کہا کہ ساتھ میں درجے پہ تو ساری زندگی جناب احمیل کا ساتھی ہم سیسنین میں پہنچے نوے پرس سے زیادہ تھے جناب احمد کتنے نوے پرس سے بھی زیادہ تھے جناب احمد احمد یاس ہے تب سکرین میں پہنچے تو وہ مولانے نے کہا احمد احمد شہید ہو جائے گا تو انہیں جانے کے لئے کہ وہ نگاہ بیٹھ رہے ہیں گزر بھینڈا کہ نہیں مولانا میں آپ کے اپرپان ہونے چاہتا جو اتنا ایمان حاصل کر کے عدی پہ پرپان ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اسی لئے میں اتنا احمد ہے تو جناب احمد نے کہا کہ مولانے نے کہا آپ کو اس جنگ میں شہی کر دیا تو جناب احمد کچھ سوچنے لگے اور آنکھوں کی کھل گئے تو جناب احمد میں فوراً کہا سردان احمد رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا نہیں پہنچا سردان پھر نہیں پہنچا سردان سارے پر میلے توجہ ہو تو جناب احمد نے کہا بولا کرے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے مولان کا کہنے لیے کیا ضرورت ہے میں دل کو پھر لے جاؤ اب لوگوں نے کہا احمد کیا بات ہے کیا آپ نے دل میں سوچا تھا میں نے کہا ہی کچھ نہیں بس جناب احمد میں جب کہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو میں صرف ذہن میں سوچنے لگا دل میں خیال آ رہا تھا کہہ گا سرواد کتنا نہیں تو میں مقداد یہ امزر کا تو مقام پاہی ہوگا وہ تناب احمد نے پلٹ کے کہا امار رسول خدا نے شہادت حضاب کر کے بتایا تھا بیامر نے شہادت حضاب کر کے بتایا تھا ساتھ میں سے آگے نہیں جاؤ گے جو سہن کو پھنے اسے احمد کہتے ہیں چلتے رہے ہیں بھی نہیں سا کب دس کے دس درگان سلمان کے بعد چلتے اس کے حالی سوش کروں گا کہ شاید آپ کے جدید ہو اور اس کے دور سے ایسے مطالب ہوگی کہ شاید وضاحت کے ضرورت ہو ایک آش وضاحت کے ضرورت نہ پڑے کیونکہ میں ہوتے در بات مانکتہ چاہ رہا تو یہاں تک معصول کا فرابان ہے رسول اسلام کا کہا کہ لاؤ علمہ توجہ سنجھے گا لاؤ علمہ اب آگر ما فی قلب سلمان لقتلا اگر ابو سر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے مینال ایمان کہ اگر ابو سر کو سلمان کے دل کی کیسے پتا چل جائے کہ ان کے پاس کتنا ایمان ہے لا قتالہ تو ابو سر سلمان کے قضل کر دے اگر ابو سر قضل کر دے کہاں کیونکہ وہ تحمل ہی نہیں رکھتے کہہ رہے ایسی بھی ہو سکت نہیں ہے بات ہے ابو جو کہ کسی کا ایمان ایسا بھی ہو سکتا کہ کیوں کیا مقام ہے کہ تم نے یہ سمجھ سکتے صرف علی جانتے ہیں صحابہ میں صلی اللہ علیہ رہنی کی کہ سلمان کے ایمان کے سمجھ سکتے ارے جب ان کے فوراں کا جناب ابو سر ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تو دوسروں کی مجال کیا ہے میں کیونکہ پہنچا نہیں سکتا کہ میں چینے پڑھ لیتا ہوں ایمان کے سمجھ سکتے سنے کے ساتھ میں بات ہے یہ جناب سلمان کا چامتا ہوں کہ رسول خدا نے یہ جناب آمید جل کی بھی جا چار یا پانچ پراد زیادہ چھ پراد ساتھ میں کس کے ساتھ مولا آمید محمد کے ساتھ مولا آمید کے ساتھ زیادہ چھ پراد پانچ چھ پراد ساتھ میں پہنبر کو بہتا تھا جنے لوگ کو خرچ کرنے کا ضرورت سارے جنگ جس نے بھی کیا اسی کو پھرچ دیا جائے اچھا دل فراد سے کہا ساتھ چلے جاؤ نہیں جانے فتح کر لے کہ تم ساتھ رہے وہ سب ساتھ چلے اب کئی دن گزل گئے جناب آمید واپس نہیں آگا تو پہنبر نے کہا مجھے میرا بھائی بہت یارا میرا بھائی مجھے بہت یارا جو بھی مجھے میرے بھائی خیلی یہ خبر دے گا جو مانگے میں حطا کرو گا فتح نہیں لوگا یہ جنہی آسانی سے بہت رہا تھا اب ہر آدمی مجھے سے بہت رہا تھا کہ وہ خلی براستہ پر بیٹھ گئے اور پہنبر نے کہا کہ جو سب سے پہلے مجھے میرے بھائی خیلی بتایا کہ جو مانگے میں حطا کرو گا وہ کہاں پہنبر نے یہ نہیں کہا تھا وہ کہاں پہلے پہ آکے نہیں بتا سکتے اوٹ پہ آکے نہیں بتا سکتے دور پہ آکے نہیں بتا سکتے جو سب سے پہلے پہ لکھائے گا سب کسیم مختلف راستوں پہ چلے گا کوئی یہاں بیٹھا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہے جناب سلما بہت مہم بزرق تھی سیدے مقاطعہ سیدے محمد رضی کے بارے خیل جنہ نے محمد رضی اللہ کی ہے سیدے رضی اللہ کی ہے سیدے محمد رضی اللہ کی ہے تو اگلہ بے سرمار کے لیے چھوٹے سیکھوئے میں جا کے بیٹھ کریں تو ایک سہاری نے کہا سرمار علی مدینہ سے بہاں جاگا تو مدینہ سے بہاں سے آئے گی آپ پہارے پہ چکے بہتے ہیں یہ تو مدینہ کے اندر ہے بہاں جاگے دیکھو رہا کنے پہ نہیں ٹھوئی ہو جو اسے گھر کہا کہ بہاں کہا سکتے ہیں یہ تو پورے آنی ہیں ان سے کہاں کھا رہ جائے ایک نے کہا ہاں ہمیں بھاکتے کا جاتا ہوں تو ایک ساہہ نے کہا کہنے میں کوئی بھوڑے پہنچہ دی مجھے واپس آنا ایساہ نے کہا نہیں مدینے سے بھار ملکستان ہے بھوڑے اتنا نہیں بھار سکتا اونٹ پہ جاؤں گا ایک ساہہ نے کہا نہیں اونٹ ہاں پہنچہ جاتا ہے دانے مضبوط ہے میں بڑا بڑا مہارا بڑھانا ہو سب تک شوق تھا سب تک شوق تھا کہ وہ ایمبر صلی اللہ حاصل کرنا ہے یہ ہے کہ جو آتیا خبر دے گا اس کو کچھ عطا کرنے والے سے پر ہوں گا تو سب کے سب جلے میں جنابی سرماں جاکے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گا ہے اب سب کے سب بکیلے سے بہت سے لے گا جنابی سرماں نے قضان پہ ہوئے اماردنا پہلے میں کہیں اماردنا پہلے کا ذرائیہ کہا اتنے میں جنابی سرماں نے کہا سانسے جنابی امیر آگا اس پر ہاتے میں جنابی سرماں نے بس دیکھا اور فورم بھول جیسے ہی دور میں لکھے جنابی امیر نے ہاتھ میں ہاتھ آگا کہ سرماں بیٹھ جاؤ جب میں سب سے بہتے آپ کو نظر آگا وہ کوئی پر امبر کر نہیں پاڑ سکتا ملان بود مولی ملابود مرے دن 81 د د دk ملابود مولین ملہ دن 81 د دن مللات ملہ دن 79 د د د دی موسیقی کیا مانگیں کہ بہن پر سے مہراج پہ مہراج پہ ملنے والا ہے آپ ہی بتائیے کیا مانگوں کر سلطان پہ سنو جب بہن پہ کہنا کہ سلطان کیا جائے تو کہیے کہ یاد اسم اللہ جب آپ مہراج پہ قیچ ہو تو یہ ایسا وقت آیا کہ جہاں پہ فرشتے پہ لوگ قیچ ہیں اور صرف آپ سے خالق آپ کے خالقے درمیہ کچھ روک کیوں ہوئی موہر رازو نیاز کی باتیں مجھے بتا دی Kis感謝 چلیں گے تا م اللہ لیو یاد مسیح کا آب نہیں چشتے push مسیح مانگی دے suggests کنابی سلمان نےー مات ب Bang 나왔 کہ یاد رسول اللہ آپ کو آپ کی حائیب کی سلیم مبارک ہو م Влад اب Allison بلہل مدلو کچھ رینا Sandmann جو مانگی جدا نہیں کیا جگمات یاد رسولا آج ری کسی آج اچھا جب سرور کا عدد نیرات پر ایسا ہے تو خادش سے کہنے آجے اللہ بکاتا ہے کہ ہمیں یہ میرے رابطے پر میں امراض و نیاز کی باتیں کسی کو نہ بتا جائے گا کسی میں تحمل ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کو مرداش کر سکے تو اب یہاں میرے رابطے پر امراض و نیاز کی باتیں ہوئی چی وہ مجھے مردان دیتے پیرما سمجھ گئے کہ علم ہی نہیں ہاں ہوگا ایک مردبہ جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد تحقیل و مریشان کا پرمانگارہ جس سے باتن کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا سلمان سے باتن کیا تھا جو آپ کو کیا تھا کروں گا جنابی نبرائیل ناظر ہوئے قائم الحبید اللہ کہتا ہے حبید سلمان میں اللہ نے صلحیت دے گی ہے بتا دیئے کیا باتیں ہوئی چی رسول اللہ پتا ہے کہ سلمان ترہائی میں بتاؤں گا کیونکہ اوروں میں کہاں کن نہیں اب سب نے پوچھا کیا کہا تھا جنابی صلی اللہ نے کہا کہ پیمبر بولتے رہے مجھے اچانک اللہ نے صدایت کی میں سب کو چھے کرتا گیا وہ بولتے جا رہے تھے مجھے باتیں یاد ہوتی جا رہے تھے میں سب کو سننے کے بعد کھرایا تو ایک ہزار باتیں اچھی ابکہ وہ ایک ہزار باتیں میں تخصیل کرنا شروع کی انہیں الگرم کرتا گیا ہزار بادے اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ 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 وآلہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 ہے کہ ہمارے گزوں پس انہیں گھر رہے ہیں ریکھ سوال کرنے پر پرداشت ہے آپ سب سے ریکھ سوال ہے آپ نے مسائب صرف سنے ہیں آپ نے نیزوں پہ سال بارم تلے ہی دیکھے آپ سابقیں کہ یہ دنیاں کیوں میری چیز نہیں انہوں نے مرنے پہنے پردوجو سال نیزوں پہ دیکھے تھے چلیں وہ مائی تھی لیکن ایک چھوٹی سی بھی بار بار بابا کے ساتھ میں ریکھتی تھی قبید عدال کے ذیب میں کنے کا نامر پھناتے کہتی بھی بابا میری محمد کا راستہ میرے پاس آنا پرول کے تاہمب آنے کے ساتھ میں تاہیم فرما کے اولادوں کو اولاد ہنائیت فرما مقربیوں کے قصے آقا فرما پریشان مارک پریشانیاں دور فرما ہر سلحان کے لئے جو حاجہ چھوٹ بات ہی ہے پرول کے داراں کسی کی باتیں درہ دنا فرما اینا جانے لوگ کے حسین سے گانیاں گو دے لائے ہوں گے مرحوم ہمشہ کہتے تھے کہ والا سجادت فرماتے تھے جب بھی میں نے کربدا سے دو فار دو فار شام کے راستے ہو اپنے بابا کو دیتے ہو تو میرے بابا کی نگاہی ہمیشہ دو طرف ہوتی تھے یا میرے بھائی بھی اگرر کی طرف ہوتی تھے یا میرے پھوپی زینب کی طرف ہوتی تھے پرور دکارا حسین کی نگاہوں کا محصہ کسی کی دعا کو رب دکا فرما سب کی دعائیں مستجاب فرما ہم سب کی آقابت بخیر فرما سب کو زندری حج و زیارت مہارباد نصیب فرما دشوانہ احلیت کو نیس کو نابلو فرما بابا کی کمام کمام اخوامات اللہ مقدسات بھی بابا کیا انہی کھین کسیمی میں علیم بحق محمد المال تجیبین الطاہرین المنسونین بابا کیا